اسلام و علیکم ناظرین معلومات کی دنیا میں خوش آمدید دوستو نیسلے سے ہم سب بہت اچھی طرح واقف ہے ہم سب اپنی روز مرہ زندگی میں نیسلے کی بہت ساری مسنوات استعمال کرتے رہتے ہیں پیکٹ دودھ سے لے کر نیسلے کی کافی چاکلیٹ جوس منرل وارٹر وغیرہ ہم سب کی روز مرہ زندگی کا لازمی حصہ ہے نیسلے دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے جس کی سیکڑوں مسنوات پوری دنیا میں فروخت ہوتی ہے یہ کوئی تاجب کی بات نہیں کہ پروسسٹ اور پیکٹ فورڈ مارکٹ پر نیسلے کا مکمل کنٹرول ہے نیسلے کی ایک سو نواسی ممالک میں چار سو سانتالیس فیکٹریاں جن میں تقریباً تین لاکھونتالیس ہزار لوگ کام کر رہے ہیں نیسلے نے اپنا سفر اٹھارہ سو سو سٹھ میں سویٹزر لینڈ سے شروع کیا نیسلے کی بنیاد ہنری نیسلے نے رکھی تھی نیسلے دنیا میں منرل وارٹر بنانے والی سب سے بڑی کمپنی ہے لیکن کیا اب جانتے ہیں کہ نیسلے یہ پانی کہاں سے لیتا ہے ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں لوگ گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا صاف پانی نیسلے اپنی فیکٹری میں بوتل میں پیک کر کے پوری دنیا میں فروخت کر رہا ہے دو ہزار تیرہ میں نیسلے نے پاکستانی دہاتوں اور قسموں سے صاف پانی کا رخ موڑنا شروع کیا اور اسے اپنی فیکٹریوں میں بوتل میں ڈالنا شروع کیا اور پھر اسے انہی لوگوں کو فروخت کرنا شروع کیا جن سے اس نے پانی لیا تھا لیکن اس سے کہیں زیادہ قیمت پر مگر مسئلہ یہ ہے کہ نیسلے اتنا پانی لے چکا ہے کہ ہزاروں لوگ گندہ کی چڑھ والا پانی پینے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ یہ لوگ مہنگے بوتلوں کا پانی نہیں خرید سکتے نیسلے کی حکمت عملی دراصل یہ ہے کہ لوگوں کو صاف پانی جیسی بنیادی ضرورت سے محروم کیا جائے اور پھر انہیں مہنگا متبادل فراہم کیا جائے جب سے نیسلے نے پاکستان میں آپریشن شروع کیا ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے زمین کو خوشک کر دیا ہے اور ووٹر لیول سیکروں فٹ تک نیچے گر چکا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ کمپنی بہت سے غیر ترقی آفتہ ممالک میں قدرتی وسائل کا استحصال اس لیے کر رہی ہے تاکہ ٹیکس سے بچا جا سکے نیسلے ایک اربوں ڈالر کی کارپوریشن ہے جسے مارکٹ پر مکمل کنٹرول حاصل ہے اس حقیقت کے باوجود کہ وہ کئی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں وہ اپنی دولت، طاقت اور ایک بڑے کارپوریشن کے طور پر قانون سازی میں اثر رسوخ کی وجہ سے اس سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہے یہ برینڈ بہت عالی مارکٹنگ کرتی ہے اور دلیرانہ دعووں اور وعدوں کے اشتہارات کے ذریعے اپنے سارفین کو آسانی سے متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن حقیقت تصور سے بہت دور ہے چاہے لیبلز میں آپ کو کتنے ہی چشموں جھیلوں اور پہاڑوں کی خوبصورت تصویریں کیوں نہ دکھائی جاتی ہو لیکن نیسلے کی بوتلوں میں تقریبا تمام پانی زمین سے لیا جاتا ہے نیسلے پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ان علاقوں کے زیر زمین پانی کا استحصال کر رہا ہے جہاں عوام کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے لیکن کمپنی اسے اپنے منافع کے لیے فروخت کر رہی ہے کمپنی ان ممالک سے پانی لینے کی بھی قصوروار ہے جہاں لوگ گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کا صاف پانی نیسلے نے اپنے پانی کے پلانٹس کے لیے حاصل کیا دوستوں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ